میرے پیار دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو خدمت خالق کے بارے میں بتاؤں گا خدمت خالق کا مطلب نیک نیتی سے کسی دوسرے کے کام آنا ہے خدمت خالق کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی لالت کے بغیر دوسرے کی خدمت کرتا ہے کوئی بیمار ہوتا اس کی آیادت کرتا ہے یہ بھی خدمت میں شامل ہے خدمت خدمت خالق کرنے والا انسان تب بھی بان سکتا ہے انسان وہی خدمت خالق کرنے والا انسان وہی ہوتا ہے جو کسی لالت کے بغیر کرتا ہے کوئی اس کو لالت نہیں ہوتا کہ مجھے خدمت کرو تو یہ مل جائے گا اگر اس میں یہ آ جائے کہ اس کے ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہے اور اس سے کچھ مل جائے گا تو پھر یہ خدمت خالق میں شامل نہیں رہتا خدمت خالق صرف انسانوں سے نہیں کی جاتی بلکہ یہ تو پوری مغلوق سے کی جاتی ہے ساری مغلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اس لئے ہمیں ساری مغلوق سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے صرف انسانوں سے تو خدمت خالق نہیں ہوتی بلکہ ساری مغلوق سے ہمیں خدمت خالق کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے اشاہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپناتے تھے خدمت خالق کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشدودی حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہروی کرتے تھے اور خدمت خالق کو بہت درجہ دے دیتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب دینہ تشریف لائے تو سہیدہ تھے مدینہ کے پاس ایک کونہ مدینہ میں ایک میٹھا پانی کا کونہ تھا جو ایک جہودی کا تھا جہودی مسلمانوں کو مہنگے دام پانی پروک کر لیتا اور بہت سے پیسے کا مال لیتا تھا حضرت عثمان نے وہ کونہ قریب کر مسلمانوں کے لیے واقف کر دیا اسی طرح حضرت علی بھی اپنے دور خلافت میں سب کو کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے سب کے گھر گھر جا کے ان کی مدد کرتے تھے ایک دفعہ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے کہ ایک صحابہ کرام چریہ کے بچے اٹھا کر لے آئے تو حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس چریہ کے بچے کو وہاں رکھاؤ کیونکہ اس کی ماں ترپ رہی ہوگی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ مغلوق خدا ہر مغلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے اور ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا نہیں چاہیے اس سے ہمیں ہر کام میں ہر ہمیں دنیا پسند کرے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی وہی ہے جو کہ اس کی کمبہ سے اچھا سلوک رکھتا ہے اس لیے ہمیں اپنے ساتھ وقت پڑوسیوں رشتہ داروں اور ساری مغلوق خدا سے بہتنی روئیہ رکھنا چاہیے کرو کرو تم مہربانی اہل زمین پر کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا ہر شہ بری شکریہ